اسلام علیکم ناظرین حکیم عمرزوان حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کونسٹیپیشن کے حوالے سے کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کونسٹیپیشن کیسے کہتے ہیں کبز کیسے کہا جاتا ہے اور کنکن ویڈیو ہاتھ کی بنابرگرز ہو جاتی ہے تو ناظرین کھانے کا حضن ہونے کے بعد آنتوں میں رک جانے کا نام کبز ہے اس کو انسان نکالتے ہوئے پاس آف کرتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کو درد محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے ایسے صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کونسٹیپیشن ہو چکی ہے اس کی فردہ جو علامات ہیں ان میں یہ ہے کہ ہر وقت سر میں درد رہتا ہے اور کبھی کبھی ویژن بلار ہو جاتا ہے یعنی کہ نظر میں کبھی کبھی دندلاہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ران کا ایڈیا ہوتا ہے جو ہماری رانیں ہیں ان کا جو نچلا حصہ ہے اس جگہ پر بھی ہلکا ہلکا سا بھاری پن اور درد محسوس ہوتا رہتا ہے یہ بھی کونسٹیپیشن کی علامت ہے اس کے علاوہ گیس ٹرابل بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کبز کے ہو جانے کی ان تمام علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں یعنی کہ کونسٹیپیشن ہو جانے کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں اور ان ساری باتوں کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کبز ایک چھوٹی بیماری نہیں ہے اس کے بارے بھی جو مقولہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ القبض ام الامراز یعنی کہ قبض بیماریوں کی ماں ہے مدر آف آل ڈیزیزز اس کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے اور بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں بہت سی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے اس لئے اس کو چھوٹا مرض نہیں سمجھنا چاہیے اس کا فورد طور پر علاج شروع کر دینا چاہیے ہے تو ناظرین اس کے وجوہات کو جو اگر ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی اس کی وجوہات ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جسم میں پانی کا خوشک ہو جانا یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن اس کو کھا جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹول ایسی لی پاس آؤٹ نہیں ہو پاتا ہے اور خوشک غزائیں کھانا باہر کا کھانا زیادہ استعمال کرنا جنک فورد کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی اور ایسی خوراک کا استعمال کرنا جس میں سے فائبر نکال دیا گیا ہے علاقہ اگر ہم سبزیاں اور فروٹ کھاتے ہیں تو اس کا چلکہ اتار دیتے ہیں اور دالیں ہم نہیں کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کنسٹیپیشن کا مرض بہت سے لوگوں کو لاحق ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرح علاج میں دو طرح کا علاج ہوتا ہے ایک کو کہایتا ہے علاج بالغزہ اور دوسرا ہے علاج بالدواء دوائی کے ذریعے سے بھی میڈیسن کو یوز کر کے بھی ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے غزہ کے ذریعے سے سب سے پہل تو ہمیں اپنی ڈیلی روٹین جو ہے اپنے جو لائف سٹائل ہے وہ چینج کرنا چاہیے جو وجوہات ہم نے پہلے بیان کی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کو چینج کریں ان کو ریورس کریں اگر کوئی شخص خوشک سالم کھاتا ہے اور باہر کے کھانے زیادہ تر کھانے میں رکھے جا رہے ہیں تو اینجی صورت میں گھر کا کھانا زیادہ تر کھائیں اور انگرینز یوز کریں دالوں کا حصہ مال زیادہ کریں اور سبزیاں اپنی روٹین میں زیادہ کریں اس کے علاوہ جو گوشت رکھا جاتا ہے تو گوشت کو سبزی کے ساتھ ملا کر پکائیں ہفتے میں ہم دو بار گوشت کھا سکتے ہیں اور ایسے پیشنٹ کے لیے اگر ہم دوائی رکمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بہت اچھی گولیاں ملتی ہیں حب تنکار کے نام سے یہ نام آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں حب تنکار یہ عام طور پر ہر پنسانس طور سے مل جاتی ہیں یہ کرشی کی دوائی ہے اور اس کے کھانے کی دو ترتیبیں ہو سکتی ہیں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ دوپہت کے کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ دو گولیاں کھا لی جائیں یا پھر دوسری ترتیب اس کی یہ ہے کہ رات کو کھانے کے دو گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ دو گولیاں آپ نے کھانی ہیں اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پیٹ نرم ہو جائے گا اور سرور پاس کرنے میں آسانی ہوگی گوز کی شکایت دور ہو جائے گی اور یہ اس رہنے تک کھائیں گے جب تک کبز کی شکایت رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہم نے علامات اور وجوہات بیان کی ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری فرقہ آپ یہ کریں گے کہ نہار مو ایک کلاس نیم گرم دودھ میں تین سے چار چمچ کیسر آئل کے ایڈ کریں گے یعنی کہ تین چار چمچ ہم نے کیسر آئل نیم گرم دودھ میں ڈال دیا اور اس کو مکس کر کے نہار مو پیلنا ہے یہ جو کام ہم نے کرنا ہے یہ دودھ پینے کا جو کام ہے یہ صرف ہفتے میں ایک بار کریں گے ہفتے میں ایک بار کرنا ہے لائک اگر آج سیٹڈے ہے آج آپ نے اس کو پیا ہے نہار مو تو پھر نیکس سیٹڈے کریں گے اس کے بعد پھر نیکس سیٹڈے کریں گے تو یہ تین بار اس طریقے سے تین ہفتے میں ٹوٹل تین بار کریں گے اس کے بعد یہ کام نہیں کرنا ہے اگر زیادہ کانسیبیشن فیل ہو رہی ہے تو پھر ہفتے میں دو بار کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں کریں گے ورنہ پیر خراب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دالوں کا استعمال زیادہ زیادہ کریں سبزیاں زیادہ زیادہ اپنے کھانے میں شامل کریں اور وہ خوراک جس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے سورس آف فائبر ہم دلی لے سکتے ہیں بیسٹ سورس ہے جس میں فائبر بہت زیادہ پائے جاتا ہے وہ ایسے پیشنٹ پوچھایئے دن میں تین دفعہ ایک ایک کپ دہی کا اپنے کھانے میں شامل کریں صبح ناشتر کی ٹائم میں دوپیر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں اگر ساتھ ساتھ دہی کو کھایا جائے گا تو بھی جو شکایت ہے کانسٹوکیشن کی وہ دور ہو جائے گی ڈیلی روٹین میں ہمیں چار سیدوں کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے ہے دودھ دہی دیسگی اور مکھانے یعنی دودھ سے بنیگی جتنی بھی اشیاں ہیں ان میں یہ چار سیدیں کامن ہیں تو ان کا استعمال ہمیں ڈیلی روٹین میں زیادہ کر دینا چاہیے تاکہ کانسٹوکیشن جو ڈیہیڈریشن کی وجہ سے جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے ایک امپورٹن پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیٹ کرتے ہیں جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے کسی ڈائیٹ پلان کو فالو کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ کھانا پینا مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں پیٹ کو خالی رکھتے ہیں اس سے ہوتا تو یہ ہے کہ ان کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن بلکل خالی پیٹ رہنے سے کبھی کانسٹوکیشن کی شکایت ہو جاتی ہے خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب آپ نے بلکل خوراک کو کھانا چھوڑ دیا ہے اور خوراک بھی ایسی لے رہی ہیں ڈائیٹ پلان کے طور پر جس میں فائبر نہیں ہے فائبر نکال لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی کبز کی شکایت ہو جاتی ہے اور یہ جو کبز لاحق ہوتی ہے وہ آگے جا کر دائمی کبز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس لیے ہمیں اس بات تک خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کا بھی ڈائیٹ منٹ فالو کر رہے ہیں تو اس میں سبزیاں سلات اور دہی یہ چیزیں لازمی شامل رکھیں بلکل خالی پیٹ نہ رہیں چنکس میں کھا سکتے ہیں تھوڑا کھڑا کر کے کھا سکتے ہیں اور بھی بہت سے دیکھیں ہیں ایسے جس سے انسان کا ویڈ کم ہو جاتا ہے تو پوائنٹ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیبیشن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہیں آپ کو کبز لاحق نہ ہو جائے ہرول ریمیڈیز میں فیل وقت اتنا ہی حکیم عمر زبان کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں ملاقات ہوگی جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مر بولیے گا حکیم عمر زبان کو اجازت دیں اللہ حافظ